بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آپ لوگوں کو یوٹیوب لرننگ کورس میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ان کمنٹس کا جواب دوں گا جو آپ لوگوں نے مجھے مختلف ٹیکسٹ میسیجز بھی کیے اور کمنٹس بھی سینڈ کیے کہ سر جو آپ ویڈیو میں آپ کی ویڈیو میں ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے سب سے ویڈیو کے انڈ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو پٹی ہے یہاں پر یہ پٹی میں نے بنائی ہوئی آپ لوگوں کو میں طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے پٹی کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس بہت سارے آ رہے تھے کہ سارے ہمیں پٹی بنانے کا طریقہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے پٹی لگائی ہے اپنی ویڈیو میں یہ ایک آر ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو کریٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنی ویڈیو میں کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل امر اکیڈمی کو سرچ کرنے کے بعد سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو کلک کر کے ضرور اس کو بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے اب ہم ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں کہ پٹی ہم نے پہلے کریٹ کیسے کی یہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر میں کورل را میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا تو کورل را جو ہے وہ میں سیون ورجن اس کا استعمال کر رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پٹی آپ لوگوں کے سامنے میں نے کریٹ کر کے بتائیے کریٹ کر کے بتاؤں گا ابھی آپ لوگوں کے لئے میں نے کریٹ کی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ہم ابھی کریٹ کریں گے تو یہاں پر یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے ابھی لکھا ہے آپ کو لکھ کر بھی بتاؤں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک ریکٹنگل ڈراؤ کیا اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا کہ انٹریز میلی میٹرز یہ پکسل پوائنٹ سارے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر پکسل رکھنا ہے اور ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لینا ہے ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں پر اس کا آپ نے رکھنا ہے سائز بارہ سو اسی ضرب اس کو کر لینا ہے سات سو بیس بارہ سو اسی بائیس سات سو بیس کا آپ نے ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لینا ہے ریکٹنگل ڈراؤ کریں گے تو یہ ایکزیکٹ جو ہوگی ہماری ویڈیو ایچ ٹی فارمیٹ میں جو ویڈیو ہوگی اس پر بلکل پرفیکٹ آئے گی اب ہم اس کے مطابق کی اس کے بلکل سائز ایکچول سائز جو ہے اس پر ہم پٹی بنائیں گے تو پٹی بنانے کے لیے ابھی ہم پھر سے ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں سے میں یہاں تک ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لیتا ہوں ریکٹنگل ڈراؤ کر لینے کے بعد میں یہاں سے اس کو دے دیتا ہوں یہ والا کلر کلر دے لینے کے بعد یہ جو ہے ابھی میں نے لکھا بھی ہے آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کورل ڈراؤ میں ہی لکھا ہے تو یہاں پر میں نے جو ٹول وہ سلیکٹ کیا ٹیکس ٹول سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے اس کی لینگویج چینج کی انگلی سے اردو کیا اور یہاں سے میں اس کی لینگویج کر رہتا ہوں جمیل نوری تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے اپنے جو بھی سائز رکھنا ہے اس کے مطابق آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے تو یہاں پر لکھ لینے کے بعد اس کو میں سائز کے مطابق کر لیتا ہوں چھوٹا سائز کر لیتا ہوں اور اپنی پٹی کے مطابق یہاں پر اس کو اڈجیسٹ کر دوں گا اس طرح سے میں نے لکھا ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے لکھ لینا ہے اور اس کا سائز چھوٹا بڑا کر کے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اس ویڈیو کے بالکل مطابق ہو اور یہاں پر ہم لگائیں گے اس یہاں پر بیل آئیکان لگائیں گے بیل کا بٹن جو میں نے ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے بیل آئیکان اور یہی میں آپ لوگوں کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا پی این جی کس طرح سے میں نے بنایا تھا تو یہاں پر میں پھر سے آجاتا ہوں اپنے کورلڈرہ میں یہ والی پٹی اس طرح سے آپ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ارڈی میں ایک پٹی جو کریٹ کی ہوئی تھی وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں دو تین چیزیں ہیں یہ جو ہے بیل آئیکان اور ہاتھ بنا ہوا ہے ہینڈ جو بنا ہوا ہے اس کو میں کریٹ کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی سیٹنگ بنائی ہے اور یہ دونوں چیزیں میں نے بنا کر آپ لوگوں کے لئے سیٹنگ کمپلیٹ کر دی ہے اور اس کے بعد یہ دو چیزیں ایک بیل آئیکان ہے اور یہ ایک ہاتھ ہے ان دونوں کو ابھی ہم ٹریس کریں گے اور ٹریس کر کے اسی طرح ہم لگائیں گے اس کو پہلے میں ریکٹینگل دراغ کر لینے کے بعد میں اس کو کلر دے دیتا ہوں یہ والا اور یہاں پر اس بیل آئیکان کو ابھی ہم ٹریس کریں گے رائٹ کلک کرتے ہیں ٹریس ٹریس کے بعد لوگو لوگو ٹریس ہو لینے کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ٹریس ہو گئے یہ والی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو ہم کپی لے لیتے ہیں یہاں پر اور اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اسی طرح اس کو بھی ہم ٹریس کر لیتے ہیں اس کو ٹریس کرنے کے بعد میں نے اوکے کیا اور یہ والی یہاں پر اور اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اس کے بعد میں اس کو انگروپ کرتا ہوں اور اس کو وائٹ کلر جو تھا وہ اس کو ختم کیا اس کو بھی ختم کرتا ہوں اور یہاں پر اس کلر کو میں انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے پہلے تو میں اس سب کو وائٹ کر لیتا ہوں وائٹ کلر کیا وائٹ کلر کر لینے کے بعد اس کو انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے میں نے یہاں پر اس طرح سے میں نے دو کلر اس کو دے دینے ہیں یہ والے دو کلر میں نے استعمال کیے ہیں اگر آپ یہ کلر استعمال کرنا جاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم دو کلر استعمال کریں گے یہاں پر آپ گھر وائٹ رکھنا جاتے ہیں تو وائٹ بھی بہت خوبصورت ہے آپ اس کو وائٹ رکھ لیں اگر ریڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی جو آپ کا دل کریں اب وہ والا کلر یہاں پر استعمال کریں اب کوئی بھی کلر یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ریڈ کلر رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں پیج اپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے میں نے بیل آئیکن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا اور اس کو میں گروپ کر لیتا ہوں اور ہاتھ کو میں اس طرح سے اوپر کی جانب لے آتا ہوں اور اس کو بھی سائز میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا اس طرح سے بیل آئیکن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے سیم طریقے سے یہاں پر لگائی ہے اس طرح سے یہ ہم نے کمپلیٹ کر کے اس طرح ہم نے بیل آئیکن کمپلیٹ کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ لگی ہوگی کس طرح سے ہم اس کو پٹی کو کریٹ کرتے ہیں اور بیل آئیکن اس طرح سے ہم بناتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو کی پھر بھی سمجھنا لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو سمجھنا ہی ہو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکس ویڈیو کو ساتھ پھر سے حضر ہوں گا تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ